اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر خدمت ہوں آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں آج آپ کے پاس ایک ویجیٹیبل کی ریسپی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ویجیٹیبل یعنی کہ ہم اس وقت بنا رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں گرین گرین ترائی ترائی کی ہم بھجیا بنا رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ اس کو انڈین سٹائل میں بھاجی بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ بھجیا بولتے ہیں بہت سارے لوگ ترکاری کہتے ہیں تو ہم جو بھی نہ ہم دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے تو ہم اس کی ترکاری کی جو ریسپی ہے وہ آپ سے شیئر کر لیں ہمارے پاس 1 کیجی کے قریب وہ یہاں پر ترائی موجود ہے اس میں ہم ایک سے ڈیر پیاز لیں گے اجرک لسن ہے ہمارے پاس یہاں موجود ٹومیٹو ہے تقریباً پاہوں کے قریب ہم اس کے اندر ٹومیٹو ڈالیں گے کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس میں ہرا دھنیا ہے ہری میرچ ہے مسالہ جات گیاں پر نوٹ کر لیجئے نمک موجود ہے یہاں پر ہے بھوناوہ گرم مسالہ یہاں پر لال میرچ موجود ہے اور یہاں پر ہلدی ہم لیں گے آئل بھی ہمارے پاس موجود ہے آئل بھی آپ نے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب تو آپ نے لینے ہیں یا اس سے زیادہ گر آپ کو اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے تو ہم وہ کر لیجئے ٹھیک ہے باقی اب ہم سٹیب بائ سٹیب اپنی ریسپی کی طرف چلاتے ہیں پیاز ہم نے سرک کرنی ہے تقریباً لائٹ کوڑن براون کے قریب ہم نے کرنی ہے پیاز ہم نے رکھ دینی ہے سرک کرنے کے لئے یہ دیکھئے یہاں پر پیاز ہم نے گولڈن کرنے کے لئے رکھ دی ہے یہ جیسی گولڈن ہوتی ہے تو ہم اس میں ادرک لسٹن کا پیز ڈالیں گے دیکھ لیجئے یہ ہماری پیاز جو ہے گولڈن براون ہو چکی ہے اس وقت اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ادرک لسٹن کا پیز یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دو سے دیل ٹیبل سپون ہی ہمارے پیز ہم نے ادرک لسٹن کا پیز کرنا رائک کر دیا ہے اس کے اندر ہم کمیٹو تقریباً ہمارے پاس پاو کے لئے یہ ہم نے آٹ کرنے بہت سائے لوگ اس کے اندر اندری بھی آٹ کرنے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کامسے ہو کہ ہاں اکھی لکھی ہے تو آپ سردی میں آٹ کر سکتے اگر آئی تمائٹو سے بخار پخار فلیور آجائے گا آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اب مسارہ جات کے اندر ہم ڈیوز کر رہے ہیں اس کے اندر لال میرر ہلڈی پاوڈر اس میں آپ نے نامک ڈالنا ہے اپنے حساب پہ بھناوا گرم مسالہ یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر کسا و ڈھنیا آپ کو ڈالنا ہے ڈائکے کے لئے فلیور پی تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں ہے بھرے بھرے گرم مسالی سے اس کا بہت اچھا ٹیکچر کو فلیور آجائے گا اب تماتر کو گلہ نہ تھوڑا گل جائیں تو پھر ہم اس کے اندر آج کریں گے تو رہی آج جو ہے آپ اس کے میں پانی ڈال دی بھن کپ آف ووٹر اس کے اندر ریٹ کریں گے اور تھوڑا سا ٹومیٹو کو گلمے کے لئے چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا بھن رہا ہے اور یہ جیسے اچھے طریقے سے تیل وغیرہ اس کے ہماری ہو جاتی ہے مسالے کی تو ہم اس میں ترائی آج کریں گے اور ترائی ہماری بھاپ کے اندر ہی گل جائے گی اس میں اپنا ٹائم نہیں لگتا دس دس ترائی بنائیں یہ دیکھ لیجے یہ میں ترائی جو ہے واش کر لیے اچھے ترائی کر لیے میں اس کو واش کر کر لیا ہے اور جیسے مسالہ ہمارا بھن جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ آلہ اس کے اندر آٹ کریں گے یہ دیکھ لیجے اس کا آئل اوپر آ چکا ہے اور اب اس کے اندر آٹ کر رہے ہیں سابق میرچ اور ترائی جو ہم نے کاٹ واش کر دھوک اپنے پاس رکھ لیجے آٹ کر رہے پانی آٹ کریں گے پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے ترائی اپنا water ریبیوز کرے گا تو اس لیے جو ہے ہم نے اس کے اندر بلکل بھی آٹ نی آنچ پہ دم کے اندر ہم نے اس کو بنا پھر ہم اس کے garnishing میں یوز کریں گے ہر دھنیا ہری میرچ اور ہلکا سال بھنا و زیرہ ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ بنا کبھی بھی کسی بھی سبزی کو ہم نے تیز آنچ پہ ہری میرچ ڈالنا ہری میرچ ڈالنا ہے تو آپ بھی اوپر سے گھانش کے لئے ڈال سکتے ہیں سابود میرچ اور میرچ اوپر ڈال لیے بھجی اچھا یہ دیکھ لیجے اس میں کوئی بھی ایڈیشنل ڈیوٹر ڈیوز نہیں کر رہا ہم سبزی کے اندر آلڑی پانی موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی اگر ہم اس کو گھلنے کے لئے رکھیں گے سبزی کو تو اپنے ہی وارٹر کے اندر ہی پک جالیں تو آپ کو ایڈیشنل کوئی وارٹر یوز نہیں کرنا اس کے اندر آلڑی پانی اچھا پاسا موجود ہے تو ہم نے اس ہی بھنائی کرنا نمک وغیرہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے دیکھ لیجے اگر کم لگتی ہے تو ڈال لیجے مسالہ وغیرہ بھی اپنے حساب سے دیکھ لیجے اور پھر اس کے اچھے سے ہم بھنائی کر لیجے اگر کوئی مریض کے لئے پیش کر رہے تو اپ کو ایکس اوائل بھنائی کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ایسا ingredient ہے یا ایسی vegetable ہے جو کہ ہم مریض کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے بھنائی نہیں رکھنی آپ اس کو شوروی کے حساب سے ہی رکھنا جیسے اب یہ تھوڑا سا سوسی ڈائپ ہو رہا ہے تو اس بھنائی اچھے کریں اس کا پانی آپ نے ختم کر دینا یہ دیکھ لیجے یہ ہماری ترکاری بھجیا ترکاری بھاجی جو دن میں آتا ہے آپ اس کا نام رکھ دیجے یہ بہت اچھے طریقے سے بہت ٹیسٹی فریور میں تیار ہو چکی ہے اور اب اس کو پلیٹر کرتے ہیں یہ بھجیا ترکاری یا جو بھی نام اس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ ویجی تیار میں بنائی ہے اور میں آپ کے سامنے سارف کر رہی ہوں ایک اس کا پورا پول اسکیپ آپ کو شورٹ دوں یہ دیکھ یہ ذائقے میں بہت اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی جتنی اچھی لگ اور اب اجازت لینے سے پہلے میں تمام لوگوں کا تھانکس کہنا چاہتے ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا مجھے موٹیویٹ کیا اور میری ویڈیوز کو ویو گرا اور لائک دیئے کمننز دیئے ان تمام لوگوں کو تھانک جزاک اللہ وخیر اور جنہوں نے میری ہزری خکمہ دوگی اللہ حافظ